اللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد کل ہم نے منصرف اور غیر منصرف کا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا کمپلیٹ کر لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے جو اس کے آخر میں سوالات ہیں وہ بھی اور باقی سارا بھی انشاءاللہ آپ سے سنوں گا جی اب لوگ جتنے لوگ موجود ہیں انہی سے ہی انشاءاللہ سنتے ہیں بار بار سنتے ہیں تاکہ جو آ رہے ہیں وہ کچھ فائدہ اٹھا لیں جی آئیشہ صاحب سے پہلے آپ بتائیے کہ اسباب منصرف کون کون سے ہیں اسباب منصرف نو ہیں عدل وصف تانیس مارفہ اجمع جمع ترکیب علف نون نظائد تان اور وزن فیل جی تو ان میں سے عدل کس کو کہتے ہیں عدل کسی اسم کا کسی اسم کا سرفی قائدہ کو بغیر کسی بغیر اپنے اصل سیگے سے بغیر کسی قائدے کے اپنے سیگے سے دوسرے سیگے میں بدل جانے کو عدل کہتے ہیں جیسے آمیر ان سے اومارو سلاسہ تون سلاسہ تون سے سلاسو سلاسو چلیں نی ماشاءاللہ جی ماریا امین آپ بتائیں اسباب منصرف سنائیں اور وصف بتائیں کیا ہوتا ہے اسباب منصرف نو ہیں عدل وصف عدل وصف تانی مارفہ 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 نی ہوتا ہے مارفہ مارفہ اجمع بزن فیل ترکیب علف تون زائدہ تان اور جمع جمع ٹھیک ہے جمع تو وصف کس کو کہتے ہیں وصف کسی چیز کی سیفت یعنی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں جیسے احمرو اور سکران سکران نہیں سکران جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آگے نور خیرہ آپ بتائیں اسباب منصرف سنائیں اور تانیس بتائیں کس کو گئیتے ہیں اسباب منصرف نو ہے عدل وصف تانیس مارفہ اجمع جمع ترکیب علف پنون زائدہ تان اور وصف نفیل چلیں نیچ اور تانیس مونس ہونا جیسے آئیشہ تو مکہ تو ٹھیک ہے اور مارفہ مارفہ کسی چیز کا نام جیسے زائینہ بون زائینہ بون زائینہ بون نہیں ہوگا زائینہ بون نہیں ہوگا تنویم نہیں ہوگی ماشاءاللہ آگے ہیں سارم زاہد آپ بتائیں اسباب منصرف سنانے کے بعد اجمع بتائیں عدل وصف تانیس مارفہ علم اجمع جمع ترکیب علف پنون زائدہ تان اور وزن فیل اجمع کسی غیر عرب لفظ کا عربی زبان میں بطور نام استعمال ہونا بشرتے کہ وہ دوسری زبان میں بھی علم کے طور پر استعمال ہوتا ہو اسے اجمع کہتے ہیں مثال کے طور پر ابراہیم و یاکوب وغیرہ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور جمع جمع بھی بتا دیں جمع اس کی شرطی ہے کہ جمع منتحل جمع جیسے مساجد یا مفاتیح یا مساحب وغیرہ مسابیح وغیرہ اور یہ جمع جو ہے یہ کتنے سببوں کے قیم مقام ہوتی ہیں جمع دو سببوں کے قیم مقام ہوتا ہے چلیں جی ماشاءاللہ جی آگے زریعہ و احمد آپ اسباب بنا سب سنائیں پہلے سر عدل وصف تانیس مارفہ اجمع جمع ترکیب وزن فیل اور علف و نون زائطان ٹھیک ہے تو ترکیب کس کو کہتے ہیں وہ دو قلمے جو ایک اضافت یا اضافت یا سند جس کی سند کے بغیر مرقب ہو کر کسی کا نام بان جائیں صحیح علم علم بان جائیں اور اس کے آخر میں وہی نہ آئے ٹھیک ہے جیسے جیسے یالا یالا بکہ یالا نہیں ہے باعلبکہ باعلبکو باعلبکہ باعلبکو اور دوسرا یہ رام اور حرمز سے مرقب ہے چاہے لیں ماشاءاللہ جی آگے عرفان قیوم صاحب آپ بتائیں اسباب منہ صرف السلام علیکم صاحب جی والیکم السلام اسباب منہ صرف نو اصر دی کون کون سے عدل ہے وصف ہے تانیس ہے اجمع ہے جمع ہے علف یعنی کلیف نون ذائدتان ہے اور ایک مارے پاس آخر میں کیا کہتے ہیں اسے ترقیب ساتھ ہو گئے اور ایک مارف آٹ علم جی سے ایک ایک ہے وہ وزن فیل وزن فیل چلے ٹھیک ہے تو وزن فیل کا کیا مطلب ہوتا ہے سر وزن فیل سے مراد یہ ہے کہ جو فیل کے وزن پر آتے ہیں جس طرح ہم لکھتے ہیں نا فا آلا ٹھیک ہے اس میں تین کلمیں نا فا آین اور لام ٹھیک ہے اس کے وزن پر آجئے یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اسوادو احمارو ٹھیک ہے یہ بھی وزن فیل ہیں اسوادو اور احمارو تو وزن فیل ہے لیکن با آلا جو ہے یہ تو کسی فیل کا وزن نہیں ہے با آلا سر با لا نہیں یہ تو نہیں ہے یہ تو دوئی جس طرح ہم کہتے ہیں نا سر وہ دوئیلون یعنی کہ وہ قبیلے کا نام جو ہم کہتے ہیں دوئیلون دوئیلون یا شمرا شمرا ہے بالا نہیں ہے شمرا گوڑے کا نام ہے شمرا جی شمرا چیلنجی تھی ماشاءاللہ جی جزاک اللہ اس کے بعد عائشہ آپ بتائیں کہ وہ کون سے اسبابِ مناصرف ہیں جو دو کے کہے مقام ہیں ایک جمعہ جمعہ منتحل جمعہ اور دوسری الف تانیس یعنی کہ تانیس علف ممدودہ اور علف مقصورہ جو تائے تانیس ہوتی ہے وہ بھی دو کے مقام ہے یا نہیں جی وہ بھی ہے تائے تانیس تائے تانیس نہیں علف تانیس ممدودہ اور علف تانیس مقصورہ یہ دو تائے تانیس نہیں ہے علف تانیس ممدودہ ہو یا مقصورہ ہو وہ دو کے کہے مقام ہیں تائے تانیس صرف ایک ہی کے کہے مقام ہیں وہ ایک ہی ہے جی ابھی ہمارے پاس جو ہے جو سوالات مشکے ہیں ہم ان کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک سے میں سب سے پوچھتا جاؤں گا جی میں نے سکرین شیئر کر دی ہے آپ سکرین کے اوپر نظر رکھیں مندرجہ زیل خالی جگہ مناسب کلمے سے پھول کریں ان میں سے پہلا کوئسٹن ہے خالی جگہ سے مراد وہ اسم ہے جس پر تنوین آئے تو آگے ہے آپشن منصرف یا غیر منصرف جی عرفان قیوم آپ بتائیں ان میں سے کون سا یہاں پہ خالی جگہ پہ آئے گا منصرف آئے گا غیر منصرف آئے گا منصرف اسمہ ہوتے ہیں جو تین آلتوں میں تین شکلیں احتیار کرتے ہیں جیسے زیدن 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 تو یہ منصرف اور اس پر تنوین بھی آتی ہے ٹھیک ہے آگے ماریا ماریا امین آپ بتائیں نمبر جمع کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یہ ہو جمع منتال جمع یعنی جمع کی تو تین قسمیں ہیں جمع سالم ہوتی ہیں جمع مقصر ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں جو ہیں وہ غیر منصرف نہیں ہیں صرف منتال جموع جو ہے وہ غیر منصرف ہیں چلیں جی ماشاءاللہ اس کے بعد جو اسم غیر عربی زبان کا لفظ ہو اسے کہتے ہیں جی نور احرہ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں اس کو اجما اجما کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے خالی جگہ دو اسباب منع صرف کے قائم قام جی یہ سارم ظاہر آپ بتائیں جمع منتال جموع جمع منتال جموع ٹھیک ہے نمبر پانچ کسی اسم کا صرف ہی قیدے کے بغیر اپنے اصل سیگے سے دوسرے سیگے میں بدل جانا کہلاتا ہے زریاب احمد کیا کہلاتا ہے عدل عدل چلیں اس کے بعد آگے کوسٹن یہ ہے کہ در جزائر جملوں میں سے منصرف اور غیر منصرف کو الگ الگ کریں جی سب سے پہلا ہے شعبان جی آمنہ زفر آمنہ زفر جی بتائیں آپ آپ کی آواز نہیں آرہی آمنہ زفر آس نہیں لی تو میں نے اس کی آج والا سبق نہیں آت کیا چلیں عائشہ آپ بتا دیں شعبان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے غیر غیر منصرف ہے اور اس کے سبب ہے کہ علم اور معرفہ 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 اور علم تو ایک ہی چیز ہے دوسرا کون سا ہے سر دوسرا یہ شعبان وزن فیل نہیں وزن فیل تو نہیں ہے سر نہیں یہ ہے معرفہ اور وہ ہے شعبان علم ایک سبب ہے لہذا یہ منصرف ہے غیر منصرف نہیں بنے گا چلیں آگے عرفان قیوم آپ بتائیں مناظر مناظر سر یہ ہے مناظر منظر منظر کی جمعہ ہے یہ جی جی یہ سر اس میں آئے گا جم جم کیا نام اسے ہم کہتے ہیں مساجد کے وزن پر آ رہا جم منتحل جم جم کے یہ کلت ہے اور یہ ایک ہی دو کے مقام ہے جی ایک ہی دو کے مقام ہے بلکل ایسا یہ چلیں اور اقلام یہ اقلام یہ کلام کی جمعہ ہے اور یہ بھی مقصر میں آتا ہے نا تو اس کو بھی اقلام منصرف ہے اس میں ایک تو یہ سار علم ہے نام ہے ٹھیک ہے اور نام ہے لگر علم نہیں ہے کیونکہ مخصوص چیز کا نام نہیں ہے ٹھیک مخصوص تو یہ وصف میں بھی نہیں آتا عدل میں بھی نہیں آتا ہے مخصوص 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 کون 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 سے اسباب پائی جاتے ہیں نمونے کے مطابق وضاحت کریں جی سب سے پہلا انہوں نے خود ہی بتا دی ہے مساجی دو جو ہے جو ہے جمع منطل جمعو کا ہے اس کے بعد ہے قوزہ ہو ذریاب آپ بتائیں قوزہ ہو سر یہ وزن فیل قوزہ ہو تو کوئی وزن فیل نہیں ہے سر اس کا مطلب کیا ہے یہ قوسے قزاہ کو کہتے ہیں یہ جو دھنک ہوتی ہے نا آسمان پہ قوزہ ہو قزہ تن سے ہے یہ عمارو کے وزن پر سر یہ واسف عمارو کیا چیز ہے عدل تو قوزہ ہو بھی ہوئی ہے انجیر عدل ایک عدل ہے اور دوسرا دوسرا واسف ایک چیز کا نام ہے نام سر مارفہ عدل اور مارفہ چلے ماشاءاللہ اور آگے فاطمہ تو سریت تانیس اور مارفہ چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا چلیں جو اس کے بعد آگے ہیں جی ایک دفعہ تو سارے لوگ پرے ہو گئے پھر تبارہ سے آئیشہ تو آئیشہ آپ بتائیں آئیشہ تو کیا ہے سر یہ مارفہ اور تائتانیس ٹھیک ہے اور ابراہیم سر یہ بھی مارفہ اور اجما یعنی کے علم ہے اور اجما چاہرے ماشاءاللہ جی آگے عرفان قیوم آپ بتائیں عرفان کیا ہے عرفان یہ سارے ایک علیف نون زائد تان ہے اور دوسرا علم ہے ٹھیک ہے اور اتشان اتشان کا معنی ہے پیاسا آدمی پیاسا اس میں علیف نون زائد تان ہے اور دوسرا اس کا وصف ہے پیاسا چاہرے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا دلیں جے آگے ماریہ امین آپ بتائیں اسفر اس کا مذہب کیا ہوتا ہے زرد زرد رنگ والا سر یہ وصف ہے اور بزنے فیل ٹھیک ہے اور ماریہ ماریہ تو آپ کا نام یہ کیا ہے یہ مارفہ ہے اور تانیس اور امین 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 صحیح تو وہ جائے گا نا مصرف مصرف جی سر آپ بتائیے مفیاسی دوں سر جمع منتحل جمع مساجد کے وزن ٹھیک ہے اور دار اکتن یہ ترقیب اور مارفہ مارفہ چلیں ماشاءاللہ جی آگے سارم زاہد آپ بتائیں سارم یہ کیا ہے یہ منصرف اور زاہد یہ بھی منصرف اور عمران یہ غیر منصرف ہے اس کے اندر دوست بابیں کلیف من زائدہ تان اور دوست عالم چلیں ماشاءاللہ چلیں یہ آج کا ہمارا ماشاءاللہ سب لوگوں نے ہی اچھا یاد کیا ہوا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اسی ذوق شوق اور اسی جذبے کے ساتھ جو ہے آپ کو دینی تعلیم جو ہے حاصل رنے کی توفیق ادا فرمائے آج ہمارا نیکس لیسن جو ہے اسمائے مرفوعہ میں نے پہلے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر رفع آتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں ان کے اوپر نصب آتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو مجرور ہوتے ہیں جن پر جر آتی ہے تو وہ اسماء جو مرفوع ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی اسم جب ان ان مقامات یا ان ان جگہوں پر ہو جو یہاں پر بیان کی جائے گی تو وہ اسم جو ہے وہ رفع پائے گا یعنی اس کو رفع دیا جائے گا اسماء مرفوعہ جو ہیں وہ ٹوٹل آٹھ ہیں یعنی آٹھ اسماء یا آٹھ قسمیں ایسی ہیں کہ جب کوئی اسم ان میں سے کوئی ایک قسم بن رہی ہو تو وہ مرفوع ہوگا اس کے اوپر زمائے گا اس کو رفع دیا جائے گا تو اسماء مرفوعہ وہ اسماء ہیں جن میں رفع کی علامت موجود ہوں یعنی وہ محل رفع میں ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محل رفع میں ہوں اب وہ جب محل رفع میں ہیں تو پھر آگے ہم جو پیچھے اسماء موربا کی تعریف ہیں اور پھر ان کی اقسام پڑ چکے ہیں تو پھر اس کا اعراب تو اسی کے مطابق ہوگا اگر اسم مفرد منصرف ہے تو محل رفع میں اس کا اعراب یعنی رفع حالت زمہ کے ساتھ آتی ہے اگر وہ تصنیہ ہے تو اس کی رفع حالت جو ہے وہ علیف نون کے ساتھ آتی ہے اور اگر وہ جمع مذکر سالم ہے تو اس کی رفع حالت جو ہے وہ واؤ کے ساتھ آتی ہے جیسے ابو کا اور اگر وہ اسم مقصور ہیں جیسے موسیٰ تو اس کی رفع حالت تقدیری آئے گی لیکن وہ ہوگا محل رفع میں یعنی اس کو ہم مرفوع کہیں گے تو اسم مرفوع جو ہے یہ ٹوٹل آٹھ ہیں سر سے پہل ہے فائل فائل آپ جانتے ہیں کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور فائل جو ہے یہ عموما فیل کے بعد آتا ہے یا شبہ فیل کے بعد آتا ہے فیل سے مراد کوئی بھی فیل ہو سکتا ہے فیل ماضی ہو سکتا ہے فیل مزارے ہو سکتا ہے جیسے زارہ با زیدن زید نے مارا اب زارہ با فیل ہے خالد چلا گیا تو اب اس مقام پر خالد جو ہے وہ فائل ہے اور اگر یہاں پر تصنیعہ کا کوئی سیگہ لے آئے تو وہ اس کی رفی حالت اسی طرح آئے جو ہم پیشے پڑ چکے ہیں جیسے جا رجولانی دو آدمی آئے اب جا فیل ہے رجولانی فائل ہے تو فائل کی رفی حالت تو ہے لیکن تصنیعہ کی جو رفی حالت ہوتی ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے اور اگر آپ جمع مذکر سالم کو لے آئے جا مسلمون تو یہ بھی مسلمون جو ہے رفی حالت ہے لیکن وہ کے ساتھ ہیں اور اگر اسماعہ ستہ مقبرہ لے آئے جا ابو کا آیا تیرا باپ تو اس میں بھی جا افیل ہے اور ابو کا یہ فائل ہے تو یہ بھی فائل ہی کہلائے گا لیکن اس کی رفی حالت باؤ کے ساتھ ہے اور اگر آپ اسم مقصور لے موسیٰ عیسیٰ یا کوئی بھی اسم جو یعی متقلم کی طرح مضاف ہو تو اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا جیسے جا موسیٰ یا جا ابی تو یہ سب فائل ہیں اور محل رفع میں ہیں یعنی یہ مرفوع ہیں اب ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ رفع جو ہے وہ زمہ کے ساتھ ہی آئے جو فائل ہوتا ہے وہ محل رفع میں ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ فائل جی مرفوع ہے لیکن اس کا رفع کیسے آنا ہے وہ کبھی پیش کی شکل میں آئے گا کبھی واؤ کی شکل میں آئے گا اور کبھی تقدیری ہوگا جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسمائے موربہ بالحرکات کے اندر اور صحیح اور موتل کے اندر اس شبہ فائل سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اسم فائل کا سیغہ ہو تو اسم فائل کے بعد بھی اسم آئے گا اس کو بھی فائل ہی کہیں گے یعنی ایک فائل فیل کا ہوتا ہے اور ایک فائل اسم فائل کا ہوتا ہے اسم فائل کا بھی اس کو شبہ فیل کہتے ہیں یعنی فائل فیل معروف کے مشابہ ہے آگے تعریف میں ہم انشاءاللہ اس کا بھی پڑھتے ہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کے بعد ہے ایک نائب فائل نائب فائل فیل مجہول کے بعد آتا ہے یعنی فیل معروف کے بعد فائل آئے گا اور فیل مجہول کے بعد نائب فائل آئے گا اس سے مراد وہ فائل ہے یعنی یہ اصل میں مفہول ہوتا ہے جو فائل کی جگہ پہ آ جاتا ہے اس لیے اس کو نائب فائل کہا گیا جیسے زوری با زیدن زید کو مارا گیا زوری با زیدن زید کو مارا گیا اب یہ جو زیدن ہے اگرچہ ہے یہ مفہول لیکن اعراب کے اندر یا ترکیب کے اندر فیل مجہول کے بعد آنے کی وجہ سے اس کو نائب فائل کہیں گے یعنی فیل معروف کے بعد اگر آئے تو فائل بنے گا اور اگر فیل مجہول کے بعد آئے تو وہ نائب فائل بنے گا یہ آگے اس کی تعریف میں یہ چیزیں موجود ہیں اس کے بعد ہے مبتدہ اور خبر تو جب بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے پیچھے ہم جملہ اسمیہ کی تاریخ بھی پڑ چکے ہیں کہ جملہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے ایک جملہ فیل ہوتا ہے جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا اسم ہو اور دوسرا اسم ہو یا فیل ہو جملہ فیل یا وہ ہوتا ہے جس کا پہلا اسم فیل ہو اور دوسرا اس کا اسم فائل ہو جس میں ہم نے مثال پڑی تھی زئید تاجر تو زئید مبتدہ ہے اور تاجر اس کی خبر ہیں تو مبتدہ یہ بھی محل رفع میں ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے مرفو ہونے سے یہ دوخہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہی آئے گی تو میں نے یہ بتایا کہ اس کا رفع کسی آلت میں بھی آ سکتا ہے پیش بھی آ سکتی ہے وہ بھی آ سکتی ہے تقدیر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ محلے رفع میں ہوگا مبتدہ اس کے بعد خبر تو جس طرح مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اسی طرح خبر بھی مرفوع ہوتی ہے زید تاجر یا زید عالم زید مبتدہ ہے اور عالم اس کی خبر ہے اور اس کے بعد پھر پانچویں نمبر پر اسمائے مرفوع آدمے سے ہے حروف مشبع بالفعل کی خبر اب حروف مشبع بالفعل یہ چھے ہیں آگے ان کی وضاحت بھی آ رہی ہے تو یہ جو عروف مشبع بالفعل ہوتے ہیں یہ مبتدہ اور خبر پر آتے ہیں اور مبتدہ کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں یعنی جب مبتدہ اور خبر پر عرف مشبع بالفعل آ جائے تو مبتدہ کو نصب دیں گے لہٰذا جو مبتدہ ہے یعنی عرف مشبع بالفعل کا جو اسم ہے وہ منصوبات میں آئے گا وہ مرفوعات میں نہیں آئے گا لیکن یہ اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں تو اس لئے اس کی خبر مرفوعات کے اندر بیان کی گئی ہے حروف مشبع بالفعل کی خبر اس کی مثال جیسے انہ زیدن قائم اب یہ جو قائم ہے یہ انہ کی خبر ہے اور یہ مرفوع ہے یعنی محل رفع میں ہے اس کے بعد کچھ افعال ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے افعال ناقصہ اور یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ تیرا ہیں وہ بھی آگئے انشاءاللہ آ جائیں گے تو یہ تیرا افعال ہیں ان کی تفصیل بھی آگیا ہیں تو افعال ناقصہ یہ بھی مبتداء خبر پر داخل ہوتے ہیں لیکن یہ مبتداء کو رفع دیتے ہیں حرف مشبع بالفعل جو تھا وہ خبر کو رفع دیتے ہیں اور افعال ناقصہ یہ مبتداء کو یہ جب یہ مبتداء خبر پر آتے ہیں تو مبتداء کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے تو یہ اپنے اسم کو رفع دیں گے لہذا جو ان کا اسم ہے یعنی جو مبتداء ہے وہ مرفوع کہلائے گا جیسے کانا زیدن قائمن کانا زیدن قائمن انہ آئے تو زیدن ہوگا اور قائمن ہوگا لیکن کانا وغیرہ آئیں تو پھر زیدن اور قائمن اسی طرح ما ولا مشاب بلیسا یعنی ما اور لا جو کہ نفی کے لیے آتے ہیں ما بھی نفی کے لیے آتا ہے اور لا بھی نفی کے لیے آتا ہے اور یہ مشاب بلیسا اس لیے کہا ہے کہ افعال ناقصہ کا جو عمل ہوتا ہے وہی ان دونوں کا ہوتا ہے تو لیسا جو ہے یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے ایک تو ما ولا مشاب بلیسا تو ان کا اسم جو ہے وہ بھی افعال ناقصہ کی طرح مرفوع ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے لہذا ان دونوں کا جو اسم ہے اس کو مرفوعات میں شامل کر لیا ہے اور ان کی جو خبر ہے وہ آگے منصوبات کے اندر بیان کریں گے اور تیسری آٹھویں چیز جو ہے وہ ہے لا نفی جنس کی خبر لا نفی جنس اسے مراد وہ لا ہے جو پوری جنس کی نفی کر دیں جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے تو لفظ الہ جو ہے یہ ایک اسم جنس ہے تو لا نفی جنس نے ہر طرح کے الہ کی نفی کر دی کوئی کسی قسم کا الہ نہیں ہے اسی طرح حدیث ہے نماز کے بارے میں لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتیہ دلکتاب تو اسم لا صلاة میں کوئی نماز نہیں ہے کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہے جو شخص سرہ فاتح نہ پڑے تو اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں تو یہ جو لا نفی جنس ہوتا ہے یہ بھی مبتدہ اور خبر پر آتا ہے اور مبتدہ کو لا نفی جنس کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو لا نفی جنس کی خبر کہتے ہیں تو اس کا عمل بھی حرف مشبہ بالفعل کی طرح ہی ہے گویا کہ لا نفی جنس اور حروف مشبہ بالفعل ان کی خبر اور افعال ناقصہ اور ما ولا مشابہ بالعیسہ ان کا اسم ان کو مرفوع کے اندر شمار کیا جاتا ہے اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آخر میں چاروں چیزیں ہیں یہ مبتدہ خبر پر آتی ہیں حرف مشبہ بالفعل بھی مبتدہ خبر پر آتے ہیں افعال ناقصہ بھی مبتدہ خبر پر آتے ہیں ما ولا مشابہ بالعیسہ بھی مبتدہ خبر پر آتے ہیں اور لا نفی جنس بھی مبتدہ خبر پر آتا ہے اور ویسے مبتدہ خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں جیسے زعیدن قائمون زیاد کھڑا ہے اب ان میں سے ہم جیسے جیسے ان کے اوپر کوئی چیز لے آئیں گے ویسے ویسے اس کا عراب بدلتا رہے گا مثلا زعیدن قائمون یہ ایک جملہ تھا جو مبتدہ خبر پر مبتدہ تھا تو جب ہم اس کے شروع معرفہ مشابہ بالفعل آئیں گے تو یہ بن جائے گا انہ زعیدن قائمون اور اگر ہم افعال ناقصہ لے آئیں گے تو پھر بن جائے گا قانہ زعیدن قائمون اور ما ولا مشابہ بالعیسہ لے آئیں گے تو پھر وہی بن جائے گا ما زعیدن قائمون ما زعیدن قائمون اور لا یعنی فی جنس لے کے آئیں گے تو وہ ہوگا لا زعیدہ قائمون لا زعیدہ قائمون تو بہرہ ہمارے سامنے اس وقت آٹھ مرفوعات ہیں جن میں سے پہلا فائل ہیں دوسرا نائب فائل ہیں تیسرا مبتدہ ہے اور چوتھا خبر ہیں اور پانچوہ حرف مشابہ بالفعل کی خبر ہے چھٹا فال ناقصہ کا اسم ہے ساتوہ جو ہے وہ ما ولا مشابہ بالعیسہ کا اسم ہے اور آٹھ مہ جو ہے وہ لا یعنی فی جنس کی خبر ہے اس کے بعد پھر سب سے پہلے فائل کی وہ تعریف کرتے ہیں یہ ہم پیچھے بھی کئی دفعہ پڑ چکے ہیں کہ فائل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے تو یہاں اصل میں سارے مرفوعات بیان کر دیئے گئے ہیں کہ مفعول صرف فائل صرف اکیلا مرفوع نہیں ہوتا ہے فائل کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مرفوع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے فائل و نائب فائل یعنی فائل کی تعریف کریں گے اور نائب فائل کی تعریف کریں گے سب سے پہلے فائل ہے اور نائب فائل کی تعریف جو ہے وہ غلے صرف پہ آ رہی ہے تو ہم فائل کو سب سے پہلے پڑتے ہیں فائل سے مراد وہ اسم مرفوع ہے کیونکہ مرفوعات پڑ رہے ہیں لہذا وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فیل معروف یا شبہ فیل معروف ہو یعنی جس سے پہلے فیل معروف ہو جیسے زارہ بزعیدن یا آقالالیون یہ مثالیں ہیں یا شبہ فیل معروف ہو یعنی فیل معروف نہ ہو بلکہ فیل معروف کے مشابہ کوئی چیز ہو اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فیل کیا ہے یعنی وہ اسم جو فائل کا آیا ہے اس ذات پر دلالت کرے جس نے فیل کیا ہے کام کیا ہے یا جس کے ساتھ فیل قائم ہے قام قائم ہے اب اس کی مثال مثال یہ ہے کہ آقالہ علی یون تعامن کھایا علی نے کھانا تو آقالہ یہاں پر فیل ہے اور علی یون فائل ہے کیونکہ کھانا کھانے والا علی ہے فیل کرنے والا علی ہے تو علی یون کے اوپر پیش اس لئے آئی کیونکہ یہ فائل ہے اور اس سے پہلے آقالہ فیل یہ معروف ہے علی نے کھانا کھایا اسے طرح دوسری مثال ہے سافرہ خالدن خالد نے سفر کیا اب یہاں پر بھی سافرہ یہ فیل ہے اور خالدن اس کا فائل ہے تو فائل مرفوع ہے یہ دونوں مثالیں تو تھیں فیل معروف کی اب آگے ہے شبہ فیل معروف بساقہ شبہ فیل ہوتا ہے یعنی اسم فائل آ جاتا ہے جیسے حامدن مجتاہدن ابنہو حامد محنتی ہے اس کا بیٹا اب اس میں حامدن مبتدا ہے مجتاہدن یہ اسم فائل ہے اور ابنہو یہ مجتاہدن کا فائل ہے یعنی مجتاہدن کا فائل ہے اور یہ مجتاہدن یہ یہ شبہ فیل ہے اس کو شبہ فیل معروف کہتے ہیں تو جس طرح فیل کے بعد فائل آتا ہے اسی طرح شبہ فیل کے بعد بھی فائل آتا ہے تو ابنہو اب مجتاہدن کا فائل ہوگا تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان تینوں مثالوں میں ان تینوں مثالوں میں علی خالد اور ابنہو یہ فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فائل جو ہے کبھی فیل معروف کا فائل بنتا ہے اور کبھی شبہ فیل معروف کا فائل بنتا ہے تو فیل تو وہی فیل جو ہم گردانے پڑھتے ہیں فیل ماضی ہوگا یا مزارے ہوگا جیسے علی نے کھایا خالد نے سفر کیا یا پھر وہ شبہ فیل معروف شبہ فیل معروف سے مراد اسم فائل ہیں جیسے حامدن مجتاہدن ابنہو اب یہ مجتاہدن جو ہے یہ شبہ فیل ہیں یعنی فیل کا سیگہ نہیں ہے شبہ فیل ہیں تو ابنہو یہ مجتاہدن کا فائل بن جائے گا تو ان تینوں مثالوں کے اندر علی جیسے اور اسی طرح خالدن سافر خالدن اور ابنہو مجتاہدن ابنہو یہ تینوں لفظ جو ہیں فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں اور اس کے بعد پھر فائل کی خفیہ اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں فائل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اس میں ظاہر اور نمبر دو اس میں ظمیر یعنی فائل جو ہے وہ کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے ان تینوں مثالوں کے اندر ہی اس میں ظاہر تھا اور پھر یا پھر اس میں ظمیر ہوتا ہے ظمیر آپ جانتے ہیں کہ چھپا ہوا یا پھر جو ظمیریں ہم نے ابھی پڑی نہیں ہے ہوا ہما ہم وہ ساری ظمیریں جو ہیں وہ فائل کے اندر محضوف ہوتی ہیں خاص طور پر جب پہلے اسم گزر چکا ہو اور بعد میں فائل آ جائے تو پھر اس فائل کے اندر عموماً ظمیر موجود ہوتی ہے جو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے جیسے اس کی مثال دیکھیں اس میں ظاہر کی مثال یعنی ظاہری طور پر واضح سامنے اسم نظر آ رہا ہے جیسے قام الرجلو آدمی کھڑا ہے آدمی کھڑا ہوا قام فیل الرجلو اس کا فائل تو اب یہاں پر فائل ظاہر ہے الرجلو سامنے نظر آ رہا ہے تو اس میں الرجلو اس میں ظاہر ہے فیل قام کا فائل ہے یعنی قام فیل ہے اور الرجل یہ اس کا فائل ہے تو اسم زمیر کی مثال وہ تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کا نام پیچھے گزر چکا ہو تو دوبارہ عمومن اس کا نام لیا نہیں جاتا اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے میں سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ زہد آیا پھر اس نے کھانا کھایا پھر وہ چلا گیا اب ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کھانا کھایا پھر وہ چلا گیا یہ اس اور وہ کے جو سیادے ہیں یہ ضمیریں ہیں یہ اس زہد پر دلالت کر رہی ہے لیکن لفظ زہد کو ہم بار بار نہیں کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ زہد آیا پھر زید نے کھانا کھایا پھر زید جلا گیا تو وہ جملہ جو ہے عجیب سا بن جاتے ہیں تو اس میں ضمیر کی مثال جیسے آدمی کھڑا ہوا معنی وہی ہے آراجولو جو ہے یہ ظاہر ہے تو یہی فائل لیکن جملوں کے اندر اس کو فائل نہیں کہا جاتا جب پہلا عصہ عصم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے اور یہ پھر یہاں پہ مبتدہ کہلائے گا تو قاما کھڑا ہوا اب یہ جو کھڑا ہوا ہے اس میں آراجولو کا اشارہ کی طرف اشارہ بھی موجود ہے جو ضمیر ہے یہاں پر تو واحد مذکر کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوا ہوتی ہے تو یہاں قاما میں ہوا ضمیر مستطر یعنی پشیدہ ہے جو اس کی فائل بن رہا ہے تو اگر اس کی ہم ترکیب کریں گے تو ترکیب ہوگی آراجولو مبتدہ قاما فیل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ اوکر الراجولو مبتدہ کی خبر بن گئے اور مبتدہ اور خبر جو ہیں یہ دونوں مل کا جملہ اسمی خبریہ بن گئے تو آج ہم انشاءاللہ یہاں تک ہی پڑھتے ہیں جس میں ہم نے سب سے پہلے تو مرفوعات پڑھے کہ مرفوعات جو ہیں وہ آٹھ ہیں اور اس کے بعد ہم نے فائل کی تعریف پڑھی تو فائل وہ اسم مرفوع ہوتا ہے جس سے پہلے فیل معروف ہو یا شبہ فیل معروف ہو تو فیل کی مثال اور شبہ فیل کی مثال اور اس کے بعد پھر فائل کی اقسام کہ فائل کبھی ظاہر ہوتا ہے جیسے اور کبھی فائل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے جیسے چلیں جیسے سبحانہ قل اللہ امہ وابی حمدکہ اشیدو ان لا الاخ الا انتا استغفرک واتودو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ